بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیب آج ہم بات کریں گے انجیکشن کنسپٹال کے بارے میں دوستو گونیڈو ٹرافن ریلیزنگ ہارمون جی این آر ایچ جانور کا کام نہ کر رہا ہو تو جانور پریکٹنٹ حاملہ نہیں ہوتا آج ہم آپ کو انجیکشن کنسپٹال کے بارے میں بتاتے ہیں ایسے جانور جو کافی عرصہ تک حاملہ نہیں ہو سکتے بہت زیادہ فارمر کے لئے نقصان کا سبب بنتے ہیں یہ جانور فارمر کے لئے بوجھ بن جاتے ہیں کنسپٹال کے استعمال سے جانور کے جنسی اور تولیدی مسئل پر کابو پا کر ان کو منافع بخش بنایا جا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق جنس کسی جانور کے حاملہ نہ ہونے کی صورت میں فارمر کو جو نقصان ہوتا ہے ساڑھ سے ستر ہزار روپے سلانہ ہے اور جو زیادہ جانور ہوں تو لاکھوں میں بن جاتا ہے غیر متوازن خوراک، زیادہ پیداوار، مروسی خامیہ، پریشر، سٹریس، بنیادی وجوہات جو جی این آرائش کا سبب بنتی ہیں حاملہ نہیں ہونے جی تھی کنسپٹال میں موجود بسریلین اسٹیٹ موجود ہوتا ہے یہ جی این آرائش کے لیول کو بڑھاتا ہے اس کا کام اووری یا بیزادانی سسٹ جو ہو جاتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے نمبر پر اخراج بیزادانی یا انڈے کا اخراج نہیں ہوتا یا تاخیر سے ہوتا ہے یہ انڈے کو فورا اخراج کرتا ہے جس سے جانور حاملہ ہونے کے چانس بن جاتے ہیں اور جو جانور بار بار ہیٹ کرتا ہے اس کا ایمبریو ملٹینٹی کا شکار ہو جاتا ہے دوستو جانور میں کنسپٹال لگانے سے جانور حاملہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہیٹ والے جانور اور کم زیادہ ہیٹ رکھنے والے جانور اور بچہ دانوی میں ایمبریو کا کام بننا اس کے لگانے سے بچہ دانوی میں انڈے کا بننا ایمبریو کا بننا میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور ہیٹ کے زیادہ اور کام ہونے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتا ہے جس سے جانور پرائگڈٹ ہونے کے چانس اسی پرسنٹ بن جاتے ہیں اور اس کے لگانے سے جانور حاملہ ہو جاتا ہے اور یہ لگایا کب جاتا ہے کس وقت لگایا جاتا ہے جب جانور سیمنیشن کرانا ہو اس وقت آپ اس کو ایک انجیکشن لگا دیں اور اس کے بعد آپ نے انجیکشن تین سے پانچ دن بعد پانچ ایمل اس کو دوبارہ لگا دیں جس سے جانور مکمل طور پر حاملہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے یا لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیک آن کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم